اگر آپ دو جارتے ویس میں اپنے مکان نو سویس کا فٹ کی چھڑے لائک رانڈ جا رہے ہیں تو اس میں کیا کیا مٹھے لگنے والا ہیں اور کتنا کتنا خرچہ اس کا آئے گا اور پھرال اس کا کیا ریڈ چل رہا ہے دو جارتے ویس میں تو اس کے عشو میں آپ کو جان کر دینے والا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو میں کیا کیا آنے والا ہے جیسا کہ اگر صریح کی بات کر لیتے ہیں تو صریح میں اگر آپ دو سویوں کا اپنے صریح یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کتنا لگے گا اور اس کا بھی ریڈ کیا چل رہا ہے اس کی عشو میں میں آپ کو جان کر دوں گا وہیں اگر آپ دو سو اور بارہ دونوں آدھ 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 لگانا چاہتے ہیں تو وہ کتنا لگے گا اور بارہ ایم کا لگانا چاہتے ہیں تو وہ کتنا لگے گا اور کس کس کنڈیشن میں کونسا کونسا صریح لگتا ہے اس کی عشو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ تینوں میں کت باتتا ہے جاہل باınıہ کےatof کتنا لگے گا اور کتنا نمبر کا لگتا ہے اس کےشو میں بھی بھی آپکو میتانے والا ہوں سیمن کتنی لگے گی اور اس کا کہریاڈ سل رہاfilled اب اس کےشو میں صحیح کر دینے والا ہوں گٹی کتنا فیٹ لگے گی اور اس کا بھی ان کہا ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں بالو سینٹ کی تو وہ کتنا فیٹ لگے گا اور اس کا کہریاڈ سل رہا ہے تو ویڈیو کو لما نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہے جیسے کی دو جارتے ویس میں اگر آپ نو سو اس کا فٹ کے چپ ڈے لے کرنا جا رہے ہیں اور اس کی ٹھیکنس اگر پانچ لے رکھتے ہیں اور اس کا جو ریشو لے ایک تین تین کا ہے بات کرتے ہیں میٹریل میں اگر آپ سریعہ دس ایم کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لگے گا آپ نے سات سو چا بیس کلو گرام اور روپے سٹھ روپے کلو کے حساب سے جو پھلالا بھی ریٹ چل رہا ہے تو اپنے بنے گا چھلیس ایزار آٹھ سو روپے کا دس ایم کا سریعہ وہیں اگر بارہ ایم ایم اور دس ایم دونوں مکس لگانا چاہتے ہیں تو دس ایم کا لگے گا تین سو ساٹھ کلو گرام اور لگے گا بارہ ایم کا پانچ سو کلو گرام ٹوٹل لگے گا آٹھ سو ساٹھ کلو گرام پینسو ٹوٹھ روپے کلو کے حساب سے کلکلشن نکانے پر بنے گا پچھپنا جار نو سو روپے کا اپنے یہ سریعہ بات کر لیتے ہیں بارہ ایم کی تو بارہ ایم کا لگے گا اپنے ایک ہچار کلو گرام اور پیسٹ روپے کلو کے حساب سے کلکلشن کرنے پر بنے گا پیسٹ آٹھ آٹھ آر روپے بیپریس کی بات کر لیتا دیپریس آپ بن رہا ہے نو جار سو نو جار سو کا ڈیپریس بن رہا ہے اس میں بات کر لیتے ہیں کس کس کنڈیشن میں کون سا بے ایم کا سریعہ لگانا چاہیے اگر آپ نے مکان کی جو کمرے ہیں وہ دس بائی دس کی حساب سے رکھ رکھے ہیں یا تھوڑے چھوٹے کم زیادہ ہو سکتے ہیں اُس عیرتی میں آپ دس میں ہم کا سریعہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے مکان کی سائز اگر کمرے کی سائز دس بائی پندرے کے حساب سے اس کنڈیشن میں ہے تو آپ دس بارہ آدھ آدھ لگا سکتے ہیں وہی اگر آپ کمرے کی سائز پندرہ پندرہ یا اس سے بڑھ کر ہیں تو آپ اس کنڈیشن میں بارائیوں کا سریعہ لگا سکتے ہیں اور اس میں جو جال بن دے گی وہ ٹوی اجال بن دے گی اگر اس کی وشے میں آپ کو جائن کر رہی چیئے کہ ٹوی اجال کیا ہوتی ہیں اور اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کی لنک میں ڈسکریشن دے رکھی ہیں وہی سے آپ جائن کر لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں بائنڈنگ وائر کی تو بائنڈنگ وائر جو اپنے پتلہ رہتا رہتا ہے وہ چھے کلو چار سو گنام لگے گا اور اس کا ریٹ جو عام جو ریٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا بڑھ کر رہتا ہے تو نبی روپے کلو شاہ سے بھی چل رہا ہے تو سات سو چھپن روپے کا اپنے بائنڈنگ وائر بنتا ہے اور یہ لگے گا اٹھارہ نمبر بات کر لیتے ہیں سیمنٹ کی تو سیمنٹ لگے گا بہت تربوری اور اس کا جو بھی ریٹ چل رہا ہے تین سو ساڑ روپے اپنے پھر بے کے حساب سے پچھن سوز کا بڑھ کر آگئی اپنے سریš میں بنے گی ہو ہی بات کر لیتے ہیں اگریری گی تو وہ اپنے نو سو سکور فیٹ میں تین سو فیٹ مال لگے گا اور اس کا جو پھلی رفر چل رہا ہے وہ تیس روپے فیٹ کی حساب سے چل رہا ہے اور اس کا کیا کس نما ملکہ نکالتے ہیں تو بنے گا آپ کو نو جا روپے کی گتی وہی بات کر لیتے ہیں سینڈ کی تو سینڈ لگے اپنے تین سو فیٹ اور وہی لگے وہی جو ریٹ چل رہا ہے پچاس روپے فیٹ کی حساب سے کلکلوشن نکال لے پر پندرہ جار روپے کا اپنے سینٹ بنے گا ٹوٹل اگر ہم اس کا کلکلوشن نکالتے ہیں اور جوڑتے ہیں سریعہ سیمنٹ گٹی اور والو کا تو بنے گا آپ نے لگ بگ اٹھانو ہجار روپے کا نو سو اسکار فیٹ چھہت میں آپ نے خرچ آئے گا اس میں جو لیبر چارج رہتا ہے وہ میں نے نہیں جوڑا ہے کیونکہ الگ الگ استان پر الگ الگ ہو سکتا ہے اس کنڈیشن میں میں نے نہیں جوڑا ہے کوئی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو سب مندر کو پوچھنا ہو تو کمنٹ کریں دھنیا بات